بسرور کے نواہی قصبہ ساہوال میں اسلام کی حکانیت سے متاثر ہو کر ہندو حاندان کے سات افراد نے اسلام قبول کر لیا مسلمان ہونے والوں میں گرب کے سربراہ کے علاوہ دو حواتین اور چار بچے شامل ہیں سابقہ ہندو حاندان نے گاؤں کے پیش امام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تفصیلات کے مطابق بسرور کے نواہی قصبہ ساہوال کے رہائشی آمرنات اور ان کی فیملی نے اسلام کی حکانیت سے متاثر ہو کر باطل عقائد سے طائب ہو کر اسلام قبول کر لیا مرکزی جامعہ مسجد اہل سنت والجماعت ساہوال کے پیش امام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا مسلمان ہونے والوں میں حاندان کا سربراہ آمرنات اس کی بیوی بیٹا اور چار بیٹیاں شامل ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اتنامی نام یہ ہیں آمرنات سے محمد آمر جمیلہ دیوی سے جمیلہ کوسر سنا دیوی سے سنا آفتاب سے محمد آفتاب کرن دیوی سے کرن ردہ دیوی سے ردہ اور فریحہ شامل ہیں اس موقع پر اہلِ علاقہ نے نومسلمان ہاندان کو مبارک بات دی اور پھولوں کے ہار پینائے علاقے کی مروف سماجی کارکن ملک محمد نواز نے بتایا کہ اس سے قبل بھی دو بھائیوں نے اسلام قبول کیا محمد آمر نے کہا کہ کسی دباؤ یا مجبوری میں اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اسلام کی حکانیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے اس سے قبل بھی اہلِ دیویہ کا اس کے ساتھ بہت اچھا صلوق تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اہلِ علاقہ نے اس کی حوصلہ افضائی کی ہے ہم نے اپنی خوشی نہ قبول کی تھا کسی دے کوئی دباؤ نہیں ہے اپنی خوشی نہ ، اسلام کیا اس تو پیشتر تیرا ہمسا آیا یا پینڈ ڈالانہ۔ کیسا روczenie چیزья یہ کہاں اچھا سوڑ ہو کرے پورے پینڈ رہی ملیزہ ہمسا اندے کرکہ اس تو پہلے تیرے دو پھئی نے اسلام قبول کیتا کہتے لئے کسی دے کوئی جبر پراثر کوئی دبا ہونے کی سدائج میں نے اپنی مرزینہ نہیں پچھے ہیں اپنی مرزینہ لیم السلام کے لئے